السلام علیکم میں افسر محسوری ناظرین اکرام پچھلے دو دن سے شہر محسور میں واقعی اینار محلہ جہاں پر ایک ماں صاحبہ کو ہم نے بے گھر بے سہارا دیکھا تھا ویڈیو ڈالنے کے بعد کسی خصم کا کوئی رسپانس کہیں سے بھی نہیں آیا کوئی سی بھی انجیوز یا کون سے بھی اولڈ ایج ہوم سے ہمیں کسی خصم کا کوئی رسپانس نہیں ملا آج شہر محسور میں واقعی بنی منٹپ جو جیسیس فارمسی جیسیس ڈینٹل کالیج کے خریب میں ایک اولڈ ایج ہوم ہے یہاں پر جو ہے بہت سارے ایسے ہوسٹل وغیرہ ہیں یہاں پر ایک اولڈ ایج ہوم بھی واقعی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی ایک مرتبہ بھی کال نہیں کیا مگر میں شکر گزار ہوں محسور نیوز ٹوینٹی ون کا جو خاص کر امرین سانیہ جسے چلاتی ہیں انہوں نے اس کو بہت سنجیدگی سے لیا اور انہوں نے اس پر پوری کاروائی کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہار پولیس ٹیشن کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ کے ساتھ ان کی سپورٹ سے ان کی مدد سے جو ہے امرین سانیہ جو نیوز ٹوینٹی ون کی اینکر ہیں ان کے فاؤنڈر ہیں انہوں نے ان کا درد اپنا درد سمجھ کر جو ہے کل وہاں سے اس ماں صاحبہ کو لے کر جو ہے یہاں پر داخلہ دلوایا ہے دیکھئے انسانیت سب سے بڑی ہے ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ان کے درد کو اپنا درد سمجھ کر جو ہے اس اولڈ ایج ہوم میں لے کر آ کر جمعے ہیں دیکھئے ہمارا اسلام اور ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ ہم بڑوں کی عزت کرنا چاہیے ہم بڑوں کی خدر کرنا چاہیے وہ کونسی قوم ہوگی جس میں جو ہے ہمارے بڑے جو بزرگ ہیں والدین ہیں وہ گھر کے باہر ہوں بے چہارہ لاچار بے گھر ہوں اور ہم لوگ جو ہے اپنے گھروں میں بڑے آرام سے ہو یہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک ہم اپنے بڑوں کے خدر نہیں کرتے اسی طرح آپ ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر وہ ماں صاحبہ کو جو ہے داخلہ کروایا ہے باخیدہ یہاں پر وہ اچھی طرح سے رہ رہی ہیں ہم جو ہے ایک بار پھر میسورو نیوز ٹوینٹی ون اور ان کے جتنے بھی اس کے ساتھ شامل رہے ان کو یہاں پر لے کے آنے کے لیے ہم ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں ہمارے درمیان جو ہے میسورو نیوز ٹوینٹی ون کی فاؤنڈر موجود ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں وہ جو ماں صاحبہ جہاں پر پارک کے باہر تھیں پھر آپ نے وہ کس طرح جو ہے اپنا سمجھ کر گئے ان کو لے کے آئے اس کے پیچھے جو ہے کتنی مشقت رہی محنت رہی بھائیہ پہلے تو میں آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں آپ جب ویڈیو وائرل کریں تب ہیچ مجھے بھی معلوم ہوا ایسا سبھی ہے ایسا سیچویشن ہے ان کا کرکو بھلکو تو وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے معلوم ہوا یہ لیڈی کا ایسا حالت ہے کرکو تب ہیچ اس رات ہیچ میں افسر بھائیہ کو میں کال کری ایٹوزٹ چینل کے جو اونر ہی ان کو کال کری ان کا کچھ نہ کچھ کریں گے بھلکو رات پورا ہمیں بارہ بجے تک شاید ڈسکس کریں اس کے بارے میں بہت سارے اولڈ ایج ہومز کو کال کریں انجیوز کو کال کریں تو کوئی بھی ریسپونس نہیں دیئے دیکھیں گے سبو کو دیکھیں گے ایسا ایسا بھلکو آپ بھی جانتی ہیں بھائیہ یہ بات تو ایسا ہوا ہو سبو کو ہمیں سپوٹ پو پھر سے میں بھی افسر بھائیہ آج گئے تھے تو جب سپوٹ پو گئے وہ لیڈی ہمنا نہیں ملے ہوا پھر میں دو فیر میں دو تین بار وزٹ کری وہ سپوٹ پو تب ہی بھی انہوں ادھر نہیں تھے جب ایوننگ مجھے معلوم ہوا ادھر ہی کرکا افسر بھائیہ آج مجھے وہ تب میں وہ سپوٹ پو گئی ادھر جانے میں جا کو دیکھنے میں انہوں بہت تھنڈ سے کاف لے کو تو ان کو کیا بھی ان کو ایک سہارا نہیں تھا انہوں ایک بینچ پو وہ جو پارک ہے وہ بینچ پو بہت بری طرح سے انہوں پڑے تھے تو دیکھو مجھے بہت افسر ہوا اتتے خوم کی ہمارے ادھر ہی وہ ویڈیو دیکھو کی کوئی بھی آگیا کوئی ان کو سپوٹ نہیں کرے کر کوئی ایک کوسچن تو ہے میرے پاس کوئی بھی آگیا ان کو کیا بھی یہ نہیں کرے کر تو میں وہ بول لیتی ہوں پھر میں کیا کرنا کر کوئی بھل کو تو میں کئی خواہ لے لے گئے کر کو ریمارک نہیں آنا کر کو بول کو کیا کری میں ایک جو انجیو چلا تھی سلما مادم کر کو ان کو کال کری ان کو کال کر کو ان کے ساتھ ڈسکس کری پھر امران سیر بھی مجھے اس میں بہت سپوٹ کر کو ہی پھر ان کے پاس ڈسکس کرنے میں انہوں بھی تب بھی سپوٹ پو آئے پھر ادھر سے ہمیں وہ لیڈی کو دیکھ دال کو انار سٹیشن میں ازھر سر کو کال کری تو ازھر سر بہت سپوٹ کر کو ہی ہم نہ انہوں کال کر کو بولنے میں سپوٹ پو ڈائریکٹ بلالے کا جو سٹیشن کے پاس بولے لیڈی تو بلکل بھی ریڈی نہیں تھے آنے انہوں نہیں آتی میں نہیں آتی میں ایسیج بول لیکھ تھے سو پھر میری اممہ کے جیسے تمہیں آنا اچھے کر کو بول کو ریکوست کر لینے میں انہوں آئے ہمارے ساتھ میں خود ان کو آٹو میں لے کو گئی سٹیشن کے پاس جانے میں ان کو ہواں جو ان کے کرتی انہوں وہ سب کر لیا فورمالیٹیز تقریباً چھ بجے سے یہ کام کے پیچے تھے سو ہمیں جب وہ فورمالیٹیز ہوئے خود انہ سٹیشن سے وان میں یہ ایج ہوم ہے وہاں پہ ڈائریکٹ انہ سٹیشن سے ان کے گروڑا ہے نا اس میں بٹھا کو ہم نہ بھیجیں الحمدللہ یہاں لے لے کا کو مجھے بہت خوشی ہوئی انہوں ایسی جگہ میں ایتے سیف ہی ملکو تو ایسا کیا بھی پرابلم نہیں ہے اب ان کے ساتھ اچھے سے ہی انہوں آرام سے ہی سو اسے سب ہی ہو کو ہے کل رات کو گیارہ بجے تک ہمیں یہ سپوٹ پت ہے سگنیچرز سب ہی میچ کر کو ہوں سٹیشن سے بھی سگنیچرز ہو کو ہی سیف لی انہوں ایک جگہ پہنچ کو ہی کر کو میں جب بہت خوشی ہوئی میں اتمنان سے رات کو سوئی بھائی اب بات یہاں پر آتی ہے جب کوئی عورت جو اس طرح کا ہو جاتی ہے اسے بہت سارے ہمارے لیڈیز ہیں جو ذمہ دارہ ہیں تو ان کے طرف سے جو ہے کسی خصم کا کوئی ایک وال نہیں آیا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بھائی جو آپ ویڈیو بنایا تھے وہ ویڈیو میں بہت ساری جگہ شیئر کری کوئی بھی ریسپانس نہیں دیئے ہاف انار ٹائم دیو ون آر ٹائم دیو کر کو بلکو وہ رات ڈھل گی رات ڈھل کو بھی صبح اٹھکو واتس اپ آن کری تو اس کا ریسپانس کیا بھی نہیں تھا تو ایسی ایک لیڈی ایسی مجبوری میں ہی کر کو بلکو کوئی بھی آن کو سپورٹ نہیں کریا ان کو پھر مئیچ کھڑی جند ہمیچ کچھ کریں گے کر کو بلکو آپ شاید کل بزیت ہے تو مئیچ کھڑ کو یہ کام کر کل جو ہے باریش بھی آیا میڈم 7-8-30 کے بعد آپ اس سے پہلے لے کے آگئی تھی کہ باریش کے بعد بہت اچھا کوششن کریں کل وہ جو لیڈی ہی ان کو بولی ابھی باریش کا موقع ہے باریش آ سکتا ہے آپ آ جاؤں وہاں سے کر کو بولی تب انہوں نے بولے نئی بیٹے باریش نہیں آتا میہان شرطیوں گر کو بولے وہ نصیب کو دیکھے تو کل باریش آیا کل جب باریش آیا تب ہمیں سٹیشن میں تھے اللہ کا بہت بہت شکریہ آدھا کرنا حادثہ ہو سکتا تھا اور وہ ایریا دیکھے تو بلکل الگ یہ ایریا ہمارے ادمیان کون بھی وہاں نہیں تھے اور وہ ایریا والیاں کا بھی شکریہ آدھا کرنا کیا بولے تو انہوں ہمنا ایسی جگہ میں ایسی عورت تھے انکر کو بولکو ہمنا جو انفرمیشن دیئے ان کا شکریہ آدھا کرنا ایسے اگر کچھ کیسز دکھ رہی ہیں آپ کو تو ڈائریکٹ سٹیشن کو کال کر دا لے تو اچھا سرکر کو سمجھتی ہو میں کیونکہ تو کونسی کی ادمی کو بولنا کونسی کی کسی کی سوشیل اکٹیویسٹ کو بولنا اس میں کیا بھی فائدہ نہیں ڈائریکٹ سٹیشن کال کر رہے تو بہت اچھا ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ والے الحمدللہ ہمنا بہت تاریخے سے سپورٹ کر رہی تو ہینڈس آف ان کو بہت شکریہ اس میں ان کا کہنے کا ہے جو ہمارا پولیس محکمہ ہے ان کی طرف سے پوری بھرپور مدد ملی ہے وہ عورت وہ ماں ساہبہ کو جو ہے اس اورفنیج اس جو اول ڈیج ہوم ہے وہاں پر لے کے آنے کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں امرینسانیہ کا اور ان کی جو بھی ساتھ ان کے ساتھ محنت اور مشرکت کرے ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ مام آپ کا اور اسی طرح آپ ہماری اس نیوز چینل کو آگے زیادہ زیادہ شیئر کریں اور آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس طرح کے واقعات کو لے کر جس طرح ایک ماں ساہبہ جو ایک بہت ہی بزرگ عورت جو گھر سے بے گھر ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا ان کو لے کے آ کر جو ہے یہاں پر داخلہ دلوایا اور وہ ابھی اچھی طرح سے جو ہے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا رائے ہیں آپ ہمیں اپنی رائے کومنٹس باکس میں ضرور پیش کیجئے گا تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ